آپ سبھی کا اینیمل کینگڈم میں سواگت ہے جلدی سے جلدی ایک ہزار سبسکرائب کرنے میں ہماری مدد کریں اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا ہو تو آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم اس اینیمل کے بارے میں بات کریں گے جو دکھنے ہیں بہت کیوٹ سے لے کر بہت ڈیٹلی سائج کی بات کریں تو سپٹر سے لے کر بہت بڑا ہو سکتا ہے اور کچھ بھی کہو وہ فائدہ تو اتنا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی قسمیں کھائی جاتی ہیں دوکس کسی ہوئی چیز کو بہت زیادہ بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک بات ہوتا تھا نیو جیلینڈ میں ایک ریسرسٹ ٹیم ہے ویڈیانی کو کہ انہوں نے دوکس کو کار چلانے ہی تریننگ دی تو انہوں نے ماتر دو مہنے میں جہاں ایک ہیومنس کا بچہ پانچ مہنے میں کار چلانے سکتے ہیں دوکس نے ماتر دو مہنے میں اچھی تفہی کار چلانے سکتا ہے اس کو انجن کو سٹارٹ کرنا ہو گیر چینج کرنا ہو یا پھر گاڑے کو ایک جگ سے دوسرے سے گا لے جانا ہو دوکس آسانی سے کسی بھی چیز کو سیکھ سکتے ہیں نیک کارٹر نام کا ایک ڈوگ ہے جو بلے ہونڈ ڈوگ کی نسل کا ہے اس نے چھے سو سے زیادہ اپرادیوں پکڑنے ترہو سے اسے سجا دلانے میں وہاں کی پولیس کی مدد کی ہے ڈوگ چھوٹے ہو یا بڑے یہ سبھی گریو گولف نام کے جانور کے ونسج ہے ہم نے کبھی نہ کبھی یہ سوچا ہوگا کہ ڈوگس کی اتنی ویرائیٹی کیسی آئی ارت پر آج سے ایک سو پچاس سال پہلے ڈوگس کی اتنی زیادہ ویرائیٹی نہیں تھی لوگوں نے جب ویکٹوریا کے پاس ایک ریر پائی جانے والے ڈوگ کی نسل کو دیکھا تب لوگوں نے وہاں سے ڈوگس کی الہر نسلوں کی بریڈنگ کرانا شٹار کر دیا جسے آج تک چلتی چل بھی رہی ہے ہیومنز نے ان کی اتنی زیادہ بریڈنگ کرائی ہے جس کے فلسل روپ آج انیا میں چار سو سے زیادہ ڈوگس کی نئی نسل ہے ڈوگس کی نسل کا ہے یہ ڈوگ اپنے پیسلے پیرو پر کھڑا ہو کر دو پونٹ تین میٹر انچائی تا پہنچ جاتا ہے تو وہیں بات کرے سب سے چھوٹے ڈوگ کی تو اس کا نام ہے میلی یہ چاڑ چاہ سو پچاس کی گرام کا ہے تیدا یہ ہوا نام کی نسل کا ڈوگس ہے ڈوگس میں یہ سامنے آیا ہے کہ ڈوگس پالنے والے انسانوں کی صحت عام نورمل انسانوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے جو ڈوگس پالتے ان میں کولوسٹرول کے مطلب دو پرسنٹ سے کم ہو جاتی ہے جن میں ہارٹ ایٹک کے چانس بھی چاہ پرسنٹ کم ہو جاتے ہیں یہ انسانوں کے کینسر کو سونگ سکتے ہیں پتہ اس کی سٹکتہ یہ نائنٹی فائی پرسنٹ سٹکتہ سے کینسر کا پتہ لگا سکتے ہیں کسی انسان کے اندر وہیں ڈوگس کی عمر کے بات کرے تو یہ ان کے عمر لگو پچیس سال ہوتی ہے پر انتو الالگ نسل کے ڈوگس کی عمر الالگ ہو سکتی ہے کسی ڈوگس کا وجن ایک پونٹ آٹھ کے جی زیادہ ہوگا تو اس کی عمر لگو ایک مینے کم ہو جاتی ہے یعنی چھوٹے ڈوگس کی عمر لمبی تتہ بڑے ڈوگس کی عمر پرائی چھوٹی مانی جاتی ہے ڈوگس ہو یا انہیں کوئی جانور ہو ان سبھی کے اندر humans کی طرح باؤنائی ہوتی ہیں کوئی اپنا دور ہو جانے پر وہ بھی ان کے بھی آنسو نکلتے ان کو بھی شک درد آدھی کا انگوہ ہوتا ہے تو ہمیں ان کی کیر کرنے چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگو تو ویڈیو لائک چینلو سبسکرائب جوٹ کریں تھانکیو شیئے وینے بل شیئے ور اینڈ میں جائے ہند